بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی رسول کریم و علیہ و صحب اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کا آخری عشرہ آج شام سے شروع ہو گیا ہے آج پہلی تاقرات ہے اللہ تعالیٰ نے لیلت القدر کو ان پانچ راتوں میں چھپایا دعا ہے پہلے یہ تعین کے ساتھ مقرر ہو کر آ رہی تھی اپس کے جگڑے ایسی نحوست ہیں کہ آپ خیمے سے باہر آئے دو صحابہ اپس میں ان کی کوئی تلخی ہو گئے ان کی آوازیں اوچھی ہو گئے جگڑا بڑھ گیا تو آپ نے باہر تشریف لا کے فرمایا کہ میرے اللہ نے مجھے شب قدر بتا دی تھی کہ فلان رات ہوا کرے گی لیکن تم لوگوں کے جھگڑے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اٹھا لیا اور چھپا دیا اور اب تم اسے تاقراتوں میں تلاش کرو اکیس میں تیئس میں پچیس میں ستائیس میں انتیس میں اس کو تم تلاش کرو آپس کا اختلاف صحابہ کا تھا دو صحابی آپس میں کسی بات پہ کس بات پہ کھلے جگہ پتا کوئی نہیں بظاہر تو وہ ایک تعین اور ایک تقرر مقرر عدد مقرر رات اٹھ گئی لیکن یہ بہت بڑی خیر ہوئی اگر یہ رات متعین ہوتی کہ اکیس کی رات شب قدر ہوا کرے گی یا ستائیس یا تئیس یا پچیس یا انتیس اور آنے والے زمانے میں غفلت تو ہونی تھی جہالت بھی ہونی تھی نافرمانی بھی ہونی تھی رات متعین ہو لوگوں کو بتا ہو آج شب قدر ہے پھر لوگ نافرمانی کرتے تو نقد عذاب آتا تو اللہ تعالی نے اس چھپانے میں بھی اپنی رحمت کو شامل حال کیا جب ایک آدمی شراب پی رہا ہے اسے پتا ہی نہیں شب قدر کسی کو بھی نہیں بتا کہ آج ہے ہم تو پانچ راتیں چھوٹ چھوٹی انشاءاللہ جاکر بھابت ہو ویسے ہی علم میں مصروف ہیں تو چلو آپ کی برکت سے ایک حدیث بھی یاد آکھیں ابو حریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مدارست العلم ساعتا مدارست دارست جدارست ایک دوسرے کے ساتھ علمی محاورہ کرنا یا جس کو آپ تقرار کہتے ہیں مدارست العلم ساعتا خیرم من احیاء لیلت القدر عند الحجر الاسود اللہ اکبر تم تو بڑے مالدار ہوئے آتے ہیں ماشاءاللہ آپ کی رات اللہ کے فضل سے علمیں گزرتی ہے تو اور لوگ بھی بیٹھ ہیں میں ترجمہ کر دیتا ہوں چند گھڑی تھوڑی دیر کا علمی مذاکرہ علمی گفتگو علم کی طلب میں علم کی تلاش میں مناظرہ نہیں ہے لڑائی جگڑا نہیں ہے علم کی طلب اور تلاش میں تھوڑی دیر علم کا مذاکرہ اور علم کی باتچیت یہ حجرِ اسود کے سامنے کھڑے ہو کر لیلت القدر میں ساری رات نفل پڑھنے سے بہتاری لیلت القدر بذاتِ خود خیرم من الفِ شہر ہے ٹھیک ہوگیا اور حرم کی ایک نیکی ایک لاکھ کے برابر ہوتی ہے یہ بھی ٹھیک ہے معلوم ہے حرم مکہ کی ایک نیکی ایک لاکھ کے برابر تو یہ رات حرم میں ایک لاکھ راتوں کے برابر ہوگی ایک لاکھ کو ایک ہزار سے ضرب دیں تو کتنا بنے گا دس کروڑ مہینے بنتے ہیں دس کروڑ مہینے بنتے ہیں دس کروڑ مہینوں کے سال بناو لاکھوں سال بنتے ہیں ہزاروں سال بنتے ہیں علم کا مذاکرہ علم کی طلب میں علم کو سیکھنے کے لیے تھوڑی دیر بیٹھنا وہ حجرِ اسود کے سامنے لیلت القدر میں ساری راز نفل پڑھنے سے بہتر ہے یہ تو گیا عام دنوں میں جب یہ علم کی طلب رمضان میں ہو تو ہر عمل پہلے ہی ستر گناہ پڑھ جاتا ہے فرض علم کی طلب تو فرض ہے تو فرض ستر گناہ ہو جاتا ہے نفل فرض بن جاتا ہے تو اس کو ملٹیپلائی کرنے کے لیے کوئی کمپیوٹر بھی کام نہیں دے گا یہ آپ اللہ کے فضل سے آپ کی ساری چون ہم نے پچیس کو چھٹی رکھی ہے دو راتیں گھر جا کے جاگ لینا ایک ستائیس کی ایک انتیس کی تو انشاءاللہ اب ویسے بھی آج کر راتیں چھوٹی ہیں تو یقیناً ایک رات تو ہوگی اس میں پانچوں راتیں اگر ہم جاگ لیتے ہیں یقیناً ایک رات اس میں شب قدر